ریاست قلات کے سربراہ کو اخان آف قلات کہا جاتا تھا قلات اس وقت پاکستان کا حصہ تھا جس میں ساراوان، جھالاوان، کچھی، لس بیلا، مکران اور دیگر علاقے شامل تھے قلات کی تاریخ بہت پرانی ہے پندرہوے صدی میں قلات بروہین کے زیر تسلط تھا سولوے صدی میں قلات مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گیا جس کے بعد احمد زین نے قلات کو اپنا صدر مقام بنا لیا قبائلی سرداروں نے جرگے کے فیصلے کے تحت سال 1666 عیسوی میں میر احمد خان کو والی قلات مقرر کیا جس کے نتیجے میں قلات کی ریاست پر احمد زی خاندان کے اقتدار کی ابتداء ہوئی قلات کی ریاست کے پہلے حکمران کے طور پر میر احمد زی بہت ہی کامیاب حکمران ثابت ہوئے اگرچہ کہ اس وقت ریاست قلات کی حدود قلات اور سوراب کے علاقوں پر مشتمل تھی مستون پر مغلوں کا قبضہ تھا باغبانہ اور خزدار نیز درہ مولہ کے متصلہ علاقے پر جدگال قابض تھے اور شال کوٹ اکویٹا پر افغانوں کا قبضہ تھا سندھ پر کل ہوڑا خاندان حکمران تھا جبکہ یہ تمام علاقہ دہلی کے مغل حکمران اور انزیب کے ماتحت یا باج گزار تھے انتیس سال کی حکمرانی کے بعد میر احمد خان کے انتقال کے بعد میر محراب خان کو قلات کا حکمران بنا دیا گیا قلات پر احمد زی قبیلے نے لشکر کشی کر کے مار واریوں کے قبضے سے قلات چھین لیا اس علاقے کو مشہور تاریخ دان مقدسی نے ان کو توران کا نام دیا ہے جو بعد میں قلات کے نام سے مشہور ہوا ہے اور یوں قلات پر بلوچوں کی حکمرانی قائم ہو گئی جو قیام پاکستان تک قائم رہی سال 1849 عیسوی میں انگریزوں نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور سال 1876 عیسوی میں انہوں نے خان آف قلات کو شاہی ریاست کا کنفیڈریشن لیڈر تسلیم کر لیا ریاستی بلوچستان قلات، خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا جن پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا ان میں سب سے بڑی ریاست قلات کی تھی بلوچستان قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخواہ کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا بلکہ سال 1947 تک بلوچستان، قلات، خاران، مکران اور لسبیلا کی ریاستوں پر مشتمل تھا جن پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا ان میں سب سے بڑی ریاست خانیت قلات کی تھی قلات، انتظامی اعتبار سے قلات کے مشہور حکمران میر نصیر خان نوری نے قلات کو دو حصوں ساراوان اور جھالاوان کے نام سے تقسیم کر رکھا تھا یہ دراصل انتظامی اعتبار سے دو صوبے تھے جن کی سربراہی ان دونوں صوبوں کے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے حوالے کر دی گئی تھی جو بعد میں موروسی سربراہی میں تبدیل ہو گئی انگریز حکومت کے دور میں قلات کے حکمران میر نصیر خان نوری نے بلوچ فوج اور سرداروں کے حمراہ احمد شاہ عبدالی کے حمراہ مرہتوں کے خلاف مشہور پانی پت کی لڑائی میں حصہ لیا تھا اس لڑائی میں دیگر بلوچ قبائل کے ساتھ بکٹی مری لگاری اور مزاری قبائل نے بھی حصہ لیا مرہتوں کی شکست کے بعد مغلوب مرہتوں کی بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا کر بلوچستان میں لائے گیا تھا ان میں سے کچھ بکٹی قبیلے کے قیدی بنے جس کے نتیجے میں یہ مرہتی دیرہ بکٹی کے علاقے میں آباد کیے گئے جن کے اولاد آج بھی بکٹی قبیلے کا حصہ ہے اور یہ ہندو بکٹی کہلاتے ہیں جب انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان ایک ازاد مرک بناتو ریاست قلات کا پاکستان کے ساتھ الہاق کر دیا گیا ریاست کے خان احمد یار خان نے بھی تحریک پاکستان میں قائد عظم کا ساتھ دیا تھا چودہ اکتوبر ایک ہزار نو سو پچپن کو قلات کی ریاست کا درجہ ختم کر کے اسے پاکستان میں شامل کر دیا گیا جس پر خان آف قلات احمد یار خان نے پرتشدد ردعمل کا اظہار کیا اور بغاوت کی حکومت نے اس کی بغاوت کو دبانے کی کوشش کی اور اسے ساتھیوں سمیت قید کر دیا اس معاملے پر بڑا ردعمل سامنے آیا لیکن حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اس کے بعد احمد یار خان سے بات کر کے انہیں حکومتی بلوچستان میں شامل کیا گیا پانچ جولائی ایک ہزار نو سو ستتر کو ماشاللہ لگنے تک وہ بلوچستان کے گورنر رہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان قیام پاکستان سے قبل جو کہ مشرقی بلوچستان انڈین بلوچستان کہلاتا تھا دو حصوں پر مشتمل تھا اس کا ایک حصہ ریاستی بلوچستان کہلاتا تھا دوسرا حصہ بریٹش بلوچستان کے نام سے جانا جاتا تھا قلات کی اس تقسیم کی بنیاد پر قلات کے علاقوں میں قبائل کو بھی تقسیم کیا گیا تھا اسی بنیاد پر اپنی فوج کی بنیاد بھی رکھی تھی ان کے دربار میں اسی ترتیب سے جھالوان اور ساراوان کے سرداروں کے نشستیں مقرر کی گئی تھی قیام پاکستان سے قبل جب قلات کے اخری حکمران میر احمد یار خان سابق گورنر بلوچستان نے جدیدیت کے تحت کی ایوان بالا اور ایوان زیرین تشکیل دی تو اس ترتیب سے قبائل کے سرداروں کو ایوان بالا اور ایوان کا رکن بھی بنایا گیا تھا مگر اس تقسیم کی قیام پاکستان کے بعد کچھ بھی اہمیت نہ رہی بعض بلوچ اس پارلیمنٹ کو نام نہاد کہتے ہیں کیونکہ اس پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا ثبوت سوائے قیام پاکستان کے وقت پارلیمنٹ کے نام پر کی جانے والے تقاریر کے سوا کسی بھی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکا قیام پاکستان کے بعد ریاست لس بیلا اور ریاست خاران بھی بلوچستان کا حصہ بن گئی اگرچہ اب نہ تو قلات کی ریاست باقی رہ گئی ہے اور نہ ہی پرانا نظام باقی ہے مگر اس کے باوجود اس کی روایت باقی ہے اسی لیے اب بھی چیف آف جھالوان اور چیف آف ساراوان کا خطاب کچھ سردار استعمال کرتے ہیں جن کے بزرگ چیف آف جھالوان یا چیف آف ساراوان تھے اب ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے مگر بلوچ روایات میں اب بھی ان کا مقام ہے جو لوگ شروع سے اب تک اے خان آف قلات رہے ہیں ان کی نام یہ ہے میر احمد اول میر مہراب سمندر خان مہراب خان دوم شاہ نواز خان ناصر خان دوم ناصر خان اول کا بیٹا خداداد خان شیر دل خان محمد خان تھانوی محمد آزم جان خان احمد یار خان اور میر سلمان داون موسیقی موسیقی